بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باطنی اخلاق کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے حسد ہے بغض ہے کینا ہے کیبر ہے یہ سب انسان کے گندے باطنی اخلاق ان کو رضائل کہتے ہیں اور انسان میں فضائل بھی ہیں فضائل انسان کے اللہ کے ساتھ عبادت ہے لوگوں کی خدمت ہے انسان میں توازو ہے قناعت ہے تو گویا ہے کہ یہ جتنے باطنی اچھی اخلاق انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو فضائل کہا جاتا ہے تو گویا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو رضائل اور فضائل دونوں کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اچھی اخلاق بھی ہوں برے اخلاق بھی ہوں اچھے اور برے دونوں اخلاق کا وہ مخلوق مجموعہ ہو ایسا نہیں ہے اگر ایک مخلوق ہے درندہ ہے تو اس کے اندر برے ہی اخلاق ہیں اس کے اندر برے افعال اور کیفیات ہیں اگر ملائکہ ہیں تو ملائکہ کے اندر اچھے اور امدہ ہی اخلاق ہیں دیکھیں انسان اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر باطنی گندے اخلاق بھی موجود ہیں اس کے اندر امدہ اور عالی کمالات بھی موجود ہیں تو گویا ہے کہ گندے اخلاق اور عالی باطنی کمالات کے سنگم پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں حیوانوں جیسی جیسی گوہ ہے کہ حیوانیت درندگی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے ملائکہ جیسی قدوسیت اور ملکوتیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو گوہ ہے کہ دونوں کے سنگم پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور یہی اس انسان کی آزمیش اور امتیان ہے کہ اس کے اندر باطنی گندے اخلاق بھی ہیں اس کے اندر اچھے کمالات بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ ان دونوں میں سے کس کو لے کے چلتا ہے کیا باطنی گندے اخلاق پر عمل کرتا ہے یا اپنے باطنی کمالات کو لے کر چلتا ہے اگر باطنی گندے اخلاق پر عمل کرتا ہے تو یہ پھر حیوانات سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور اگر باطنی کمالات کو لے کر چلتا ہے تو یہ ملائکہ کے لیے بھی رشک کا باعث بن جاتا ہے موسیقی موسیقی